ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کلو نفس زائقت الموت وقال کلو من علیہ فانے ویبقا وجہ ربک زلجلال والاکرام علاف التحییت والسلام علی سید الانام ذر رتبت والمقام اللذی معروفن فی السماوات بے احمد والارضینا بے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سم صلاتو والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاسفیاء المنتجبین الغرر المیامین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تغلو فی دینکم برادران ایمانی آج کا خطبہ جمعہ جو المہدی سنٹر برکلن نیو یورک میں دیا جا رہا ہے اس کا عنوان رکھا ہے اقائد الشیعہ اور آج ہم اقائد الشیعہ کے ساتویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اس سے قبل چھے خطبے ہم دے چکے ہیں جن میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ شیعہ یان علی کے ٹھوس اقائد ہیں فرم بلیوز ہیں فرم تھیالوجی ہے اس میں معصومین کے ادوار کے بعد ہونے والی ایڈیشنز یا ڈیڈیکشنز ان اسلامک ہیں ان ایتھیکل ہیں غیر شرعی ہیں غیر اسلامی آج کل کیوں کہ تہاجوں میں قوی یعنی بہت بڑا حملہ شیعہ تھیالوجی پر شیعہ اقائد پر ہو رہا ہے پہلے یہ حملات پاکستان یورپ برطانیہ وغیرہ میں ہوتے رہے اور اب ان کا مرکز امریکہ قرار دے دیا گیا ہے یہاں پر غلات کی فوج زفر موج ممبروں پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہی ہے آ چکی ہے آ رہی ہے اور ان کے لیے لابینگ کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے ہمارے فرائض میں یہ شامل ہے کہ ہم اپنی نجات کے لیے اور اپنے بھائی بہنوں کی نجات کے لیے اور اپنے بچوں بچیوں کی نجات کے لیے اور جو کنورٹڈ ہمارے لوگ ہیں ہزاروں تو میں نے ہی کنورٹ کی ہیں ان کے یقین کے لیے کہ ہمارا مذہب بلکل وہی ہے جو آئمہ کے دور میں تھا ہمارا مذہب کوئی بدلہ نہیں ہے نعوذ باللہ اس لیے اگر آپ توفت العوام کا متعلیہ فرمائیں یا مولانا فرمان علی کی دینیات کا متعلیہ فرمائیں یا آپ وہ منیادی کتابیں جو اردو میں لکھی گئیں یا انگلش میں لکھی گئیں انگلش کا توفت العوام بھی یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے یا وہ کتابیں قائدے کے طور پر جو ہم پڑھاتے تھے بچوں کو یا پڑھتے تھے ان سب میں ہمارے شیعوں کے جو اصول دین تھے لکھے ہوئے وہ پانچ ہیں اول توحید دو عدل سو عم نبوت چہارم امامت پنجم قیامت یہ ہمارے اصول دین تمام کتب میں لکھے ہوئے خواہو رسالہ ہائے عملیہ ہوں خواہو کتب اربعہ کا نچوڑ ہو الستفسار ہو تحذیب ہو ملا یحضر الفقی ہو القافی ہو فروع القافی ہو اصول قافی ہو روزہ قافی ہو تفسیریں ہو قرآن مجید کی ان میں اس آرڈر سے نہ سہی مگر یہ چیز موجود ہے کہ شیعوں کے جو اقائد ہیں جو تھیالوجی ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لی گئی ہے شیعہ پکے اور سچے مواحد ہوتے ہیں شیعہ مشرق نہیں ہوتے شیعہ خلول کے قائل نہیں ہوتے شیعہ مخلوق کو خدا نہیں کہتے خدا کو مخلوق نہیں کہتے اگر آپ آج زحمت فرمائے آپ کے گھر میں کوئی بھی کتاب ہو جیسے توضیح مسائل ہو یا کوئی اور رسالہ عملیہ ہو یا دینیات ہو جو ہم بچوں کو پڑھاتے تھے یا پڑھی ہے ہم نے یا توفت العوام تو تقریبا گھروں میں ہوتا ہی ہے جہیز کے طور پر ہمارے ہاں بچیوں کو دیا جاتا ہے قرآن اور توفت العوام آپ ان میں دیکھیں گے کہ ان میں یہ کلیر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے آٹھ سلوی آج کل تو خیر ماشاءاللہ کیونکہ ہماری قوم بہت مادرن ہو گئی ہے ان کے پاس نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے نہ دینیات پڑھنے پڑھانے کا ٹائم ہے لہٰذا جو سارا نالج ہے علم ہے وہ ممبروں سے آ رہا ہے اور ممبروں کو ہائی جیک کرنے کا دھندہ بڑے اروج پر ہے اور اس میں بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے تو آپ ذرا ملازب فرمائیں اگر ہم اور کہیں بھی نہ جائیں اور صرف توفت العوام کے یہ صفحے دیکھ لیں تو ان میں یہ کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو صفات ثبوتیہ ہے یعنی پازیٹیف جو کریکٹسٹکس ہے اللہ عزوجل کی ان میں پہلی یہ ہے کہ وہ قدیم ہے آج بدقسمتی سے ممبروں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ بھی قدیم ہے اور محمد وآل محمد بھی ویسے قدیم ہے جیسے اللہ قدیم ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے جب وہ نہ تھے تو وہ تھا جب یہ ظاہری طور پہ نہ ہوں گے وہ رہے گا شیعوں کا عقیدہ یہ تو توفت العوام میں لکھا ہوا ہے اس میں نہ کسی علامہ کی ضرورت ہے نہ کسی حافظ کی ضرورت ہے نہ کسی دو نمبر کے خطیب کی ضرورت ہے بدقسمتی یہ ہو رہی ہے کہ شیعہ قوم میں یہ وائرس اتنا تیزی سے غیر محسوس انداز میں پھیلائے جا رہا ہے کہ مجھے تو اپنی فکر لاحق ہو گئی ہے باقیوں کی تو چھوڑ دیجئے مجھے تو اپنا یہ لگ رہا ہے کہ نعوذ بللہ کہیں میں شرک پہ نہ چلا جاؤں جس طریقے سے یلغار آ رہی ہے ربنا لاتوزق قلوب بنا بعد حدیتنا وحب لنا اللہ کی طرح کوئی قدیم نہیں ہے یہ ہمارا شیعوں کا یہ عقیدہ حضور اول مخلوق ہیں یہ بالکل درست ہے مگر اللہ کے ساتھ نہیں ہے نعوذ باللہ ورنہ خالق و مخلوق کا کوئی فرق نہیں رہے گا بلکہ ایک ارشاد گرامی میں مجالس میں تو پڑھ چکا ہوں خطبے میں نہیں کہا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کل اسم اعظم کل اسم اعظم اللہ کے تحتر ان میں سے بہتر اللہ نے ہمیں دیئے اور ایک ہمیں نہیں دیا پوچھنے والے نے پوچھا سرکار وہ ایک کیوں نہیں دیا آپ نے فرمایا تاکہ فرق رہ جائے ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے ہم مانگنے والے ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں جب اللہ نے خود فرق رکھا ہے محمد وآل محمد لمحے لمحے میں فرق بتا رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ اور مخلوق کا فرق مٹانے والے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کربلا میں خود نازل ہو گیا استغفر اللہ یہ نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں اللہ خود نازل ہو گیا اور اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام حسین نے کہا کہ تو جو چاہتا تھا وہ تو میں نے کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ جسم کے ساتھ یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ نہیں شیعہ الحمدللہ عطل عقیدے کے مالک یہ جو صفات ثبوتیاں ہیں آپ کے ذہن میں رہیں گی نمبر ایک کیا ہے قدیم وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو فیزیکل ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے کوئی نہیں صرف وہ یکتہ ہے یہ ہے ہمارا توحید کا عقیدہ آپ عقائد شیخ صدوق سے لے کر رسالہ لیلیہ تک باب حادی عشر تک اور شرح تجرید تک علامہ کی شرح تجرید ہے اس تک آپ چلے جائیں توقیات امام زمان علیہ السلام لے لیں یا ہمارے نبی کریم عقیدہ ہے اور انشاءاللہ اسی پر ہم دنیا سے جائیں گے تب ہی ہمارا خاتم علل خیر ہوگا نمبر دو وہ قادر ہے قادر سے مطلب پاورفل ہے دیکھئے پاورفل آپ بھی ہوتے ہیں بہت اوقات بیٹے کے مقابل پہ آپ پاورفل ہیں بیٹا چل نہیں سکتا آپ کا چھوٹا ہوتا ہے پوتا چھوٹا آپ پاورفل ہیں یعنی وہ اس طرح پاورفل نہیں ہے جس طرح اللہ محمد وعال محمد بہت بڑی طاقت ہیں الحمدللہ ان کا پاک نام ہی بڑی طاقت ہے میرا تو ایمان ہے کہ ان کا نام لے کر ہم دریا اوبور کر سکتے ہیں پہاڑ کو راستے سے ہٹا آسکتے ہیں ان کا نام ہم لے لیں تی الارض ہمیں مل جائے اگر ان کا نام لے لیں تو یہاں بیٹھے ہوئے ہم مکہ سے ہو کے آسکتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا ان کی وجہ سے تو ان کی اپنی کتنی طاقت ہوگی مگر کسی کی بھی طاقت اللہ کے برابر نہیں یہ ہمارا شیوں کا عقیدہ ہے وہ قادر مطلق ہے ویسا کوئی قادر مطلق نہیں تیسرا عالم یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ این ذات مخلوق کی نہیں مخلوق کی جو صفتیں ہوتی ہیں وہ ذات سے الگ ہوتی اللہ کی جو صفت ہوتی ہے وہ این ذات اللہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہے اللہ نہ بچہ تھا نہ اوز باللہ نہ جوان تھا نہ بورا ہوگا نہ بورا ہے نہ اس کی کوئی داری ہے نہ کوئی سفید ہوگی محمد وآل محمد علیہ السلام پر یہ حالتیں تاریح ہوتی ہیں ہمارے نبی کریم کے ایک زمانہ تھا داری نہیں تھی ایک زمانہ داری آگئی ایک زمانہ تھا وہ مہدی لگا دی مولا علی کے ایک زمانے میں داری سفید ہوگئی امام حسین علیہ السلام کی داری سفید ہوگئی پہلے سیاہ تھی یہ حالتیں ان پہ تاری ہوتی ہیں اللہ پر یہ تاری نہیں ہوتی ان کا بچپنا بھی ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے کہ محمد وعال محمد بچپنا میں بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا بڑھا پہ میں رکھتے ہیں وہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے مگر حالتیں ان پہ تاری ضرور ہوتی ہیں کبھی وہ شکم مادر میں ہوتے ہیں کبھی وہ قبر کے اندر ہوتے ہیں کبھی بچپنا ہے ان کا کبھی جوانی ہے اللہ پر یہ حالتیں نہیں ہوتی اچھا اللہ عالم ہے یعنی عالم بذات ہے محمد وعال محمد کا علم اور ہمارا جو علم ہے ظاہر ہے وہ عالم علم لدنی ہے عالم مکان و مائکون ہے جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے اللہ عزو جل ان کو علم دے چکا ہے یا دے دیتا ہے وہ اللہ عزو جل کی طرف سے بالکل عالم ہے ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہر پیدا ہونے والے شیعہ کا ان کو پتا ہوتا ہے نام پتا ہوتا ہے جگہ پتا ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ مگر اللہ کا علم اسی طریقے سے حی یعنی اللہ ہمیشہ زندہ ہے کبھی اس کو موت نہیں آئے گی مگر میں نے ابھی ابتدا میں پڑھا کل من علیہ فان ویبقہ وجہ ربکہ ذل جلال وال اکرام اب یہ بے وقوف ایسے ہیں ممبروں سے غلط تابیریں کر رہے ہیں اور ہماری قوم ان کو پیسے بھی دے رہی ہے اب گلہ نہیں ہے پہلے تو ہم پنجاب کا گلہ کر رہے تھے کہ یہ پنجاب ہزار دیتے ہیں اب یہاں پر بھی ماشاءاللہ وہ لوگ آگئے ہیں اب ہزار وناللہ ان کو دیے جائیں گے اور وہ بے ایمان بنا کے ہماری قوم کو جائیں گے اللہ کی ذات ہے کوئی اور نہیں ہے ظاہری طور پر ظاہری طور پر تمام معصومین دنیا سے چلے جائیں گے اور قیامت میں محشور ہوں گے جو ظاہری طور پر نہیں جانے والا اس کا نام اللہ ہے یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے وہ زندہ ہے زندہ تھا زندہ رہے گا اسے موت آنے والی نہیں ہے حضور کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں کہا موت میتون طور پر تو مولا علی جنازہ کیسے پڑھاتے حضور کا زندہ کے جنازہ تھوڑی زاہری طور پر ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کی موت ہماری طرح نہیں ہوتی بلکل یہ درست ہے وہ مرنے کے بعد بھی یعنی فصال کے بعد بھی دیکھتے سنتے ہیں ہم فصال کے بعد دیکھتے سنتے نہیں ہماری باڈیز ڈیمیج ہو جائیں گی ان کی باڈیز ویسی کی ویسی موجود ہے وہ الگ چیز ہے بلکل وہ درست ہے ورنہ آپ یہ کیوں کہتے میرے مولا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے قبر کے اندر سے مولا دیکھ رہے آپ زیارت میں پڑھتے آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں ان کے کان آج بھی اسی طرح سن رہے ہیں جس طرح زندگی میں سنتے تھے ورہ ترد و سلامی اور آپ میرے سلام کا جواب بھی انعیت فرما رہے ہیں وہ بالکل درست ہے مگر یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان کو ہم قبر میں دفن نہیں کریں گے وہ حدیث شریف بھی ہے جو آل محمد کی محبت پہ مرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے تو آل محمد کیسے مردہ ہوگے جن کی محبت پہ مرنے والا زندہ اور شہید مگر وہ نہیں کہ آپ اپنے مرہوم کو جا کے قبر سے اٹھا کے لے آئیں کہ آج مولانا نے بتایا کہ زندہ ہے چلیے قبر کھو دے اور اپنے یہ نہیں کر سکتے آپ یہ آپ ازان آلیہ میں محفوظ فرمالیں اسی طرح سے اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ مرید ہے ارادہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کن فی کون تو شیع ہو جاتی ہے کن فی ی کون جب وہ ارادہ کرتا ہے اس طرح ارادہ کوئی بندہ نہیں کرتا یہ یاد رکھیں اللہ عزوجل کے ارادے کا نام مشیت کا نام محمد و آل محمد ہے مگر پھر بھی محمد و آل محمد جس ہستی سے کام کرواتے ہیں اس کا نام اللہ ہے اور وہ اللہ کبھی ریٹائر نہیں ہوا کبھی معذول نہیں ہوا یہ عقیدہ رکھنا ہمارا بہت ضروری ہے آج کالا جی وہ غریب قسم کی بحثیں بلکل فضول قسم کی باز بحثیں تو فضول قسم کی چلی ہوئی ہیں تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی آپ حضرت خواتین تک یہ محسی کروے ہو جائے اللہ مرید ہے یعنی صاحب ارادہ نے خود فروایا میں نے اپنے رب کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے کہ کوئی تو ہے جو علی جیسے مجاہد کے ارادوں کو بھی توڑ لیتا یعنی وہ موجود ہے جو میرے ارادوں میں بھی چینج کر سکتا ہے تو اللہ مرید مطلق ہے مدرک ہے وہ یعنی وہ ہر چیز کے ظاہر و باطن کا دریافت کرنے والا ہے آنکھ کے بغیر وہ دیکھتا ہے کان کے بغیر وہ سنتا ہے ادراک کے کامل ادراک کے مطلق کا وہ مالک ہے متقلم ہے یعنی جب چاہے جس چیز سے چاہے وہ بول سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بولا تھا حضور کے ساتھ بولا تھا تو لہجہ مولا کائنات میں بولا تھا آج عجیب قسم کی بحثیں شروع ہو رہی ہیں میں ٹیکنیکل بہت بعض وقت محسوس کرتا ہوں انسلٹ بھی فیل کرتا ہوں کہ ہم نے یہ اتنی زہمتیں کیوں اٹھائیں راتوں کا کیوں جا گئے تھوڑے سے پر اپنا پیسے دے دیتے دلوا دیتے دو چار رشتہ داروں دوستوں سے گوٹی چڑ جاتی یہاں تو وہ کوئی میرٹ رہا ہی نہیں میں حران اس بات میں ہوں کہ جو خطبہ ممبروں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اللہ کی جگہ موجود تھے نعوذ باللہ بلکہ قصیدہ پڑھے جاتے ہیں میں نے بچپن میں سنے تھے یہ قصیدہ سب سے پہلے پڑھ رہے تھے زاکر صاحب کہ میں خدا دی خدا دی جاتے خدا کی جگہ پر میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے نعوذ باللہ من ظالک اللہ کی جگہ کوئی نہیں آسکتا اللہ اللہ ہے اللہ کی جگہ کوئی پر نہیں کر سکتا اور مولا کہنات اگر شب مراج میں حضور کے ساتھ تشریف لے جائیں تو زمین تو حجت خدا سے خالی ہو نہیں سکتی ٹیکنیکلی وہ نہیں جا سکتے ان کو زمین پر رہنا ہے تاکہ حجت خدا زمین پر موجود رہے یہ آج امام زمانہ جو ہیں اس لیے ہیں کہ حجت خدا جب چلی جاتی ہے تو قیامت آ جاتی ہے جب امام زمانہ شہید ہوں گے دمشق کے اندر میں نے پڑھا اے روایتوں میں ایک یہودی عورت ان کو ایک نوکیلہ پتھر مارے گی اور وہ شہید ہو جائیں گے تو جیسے وہ شہید ہوں گے ان کا جنازہ ابھی پڑھایا پڑھ کے ختم ہی کیا ہوگا کہ ستارے ٹوڑ کے زمین پر آنے لگ جائیں گے حجت خدا جب نہیں رہتی تو یہ قائنات باقی ہی نہیں رہتی اس لیے حضرت علی کا رہنا ٹیکنیکل ہی ضروری ہے پیچھے اور حضور کا جانا میراج پر مگر اب کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں اللہ متکلم ہے اللہ صادق ہے یعنی اللہ سچا ہے کبھی بھی اللہ کس بیانی نہیں کرتا نعوذ باللہ صفات سلویہ میں پہلی جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے آج نعوذ باللہ اللہ کا شریک بنانے میں جتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اتنا پیسہ شاید کسی چیز پر خرچ نہیں کیا گیا خاص طور پر شیعان علی کو مشرک بنانے کی سبیلیں ہو رہی ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضرت امام جعفر السادق سے پوچھا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کسی نے پوچھا کہ خدا کہاں ہے تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشت انہوں نے کہا کہ خدا کو دیکھ بھی رہا ہے اور پہچان نہیں رہا ہے استغفر اللہ ربی واتو بولے شیعوں کا یہ عقیدہ بالکل نہیں ہے شیعہ امام جعفر السادق علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھتے ان کو ولی خدا سمجھتے ہیں امام سمجھتے ہیں نمائندہ سمجھتے ہیں خلیفہ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے خطبت البیان ایک پہلی صدی حجری میں یا اس کے بعد بلکہ بعد کی صدیوں میں گھڑا گیا ہے خطبت البیان جس میں یہ پڑھا جاتا ہے ممبروں سے کہ میں نے زمین کو پیدا کیا یعنی حضرت علی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ میں نے زمین کو پیدا کیا میں نے آسمانوں کو پیدا کیا میں ماں کے شکموں میں تصویریں بناتا ہوں میں نے ہی آدم کو پیدا کیا میں نے ہی ہوا کو پیدا کیا میں ہی خلق کرتا ہوں میں ہی رزق دیتا ہوں یہ بالکل شرک بللہ ہے ہمارے مولا علی علیہ السلام ایسا نہیں کہہ سکتے وہ سید الموحدین تھے کائنات نے توحید تو انہی سے سیکھی یہ ضروری ہے بتا دینا کیونکہ یہ یلغار آ رہی ہے پتنی اب ہمارا انجام کیا ہوگا اللہ کا کوئی شریک نہیں نہ حضور اللہ کے شریک ہیں نہ کوئی مولا علی یا ان زوات مقدسہ میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہے ما مانا کا انتس جو دالما خلقت بے یدیہ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے ابلیس کس چیز نے منع کیا اس کے سامنے سجدہ نہ کرے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا تو خطبہ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ دو ہاتھ سے مراد علی علیہ السلام ہے نعوذ باللہ علی علیہ السلام دو ہاتھ نہیں ہیں ید اللہ ہے علی کی ذات جن ہاتھوں سے پیدا کیا ہے وہ نعمت اور قدرت کے ہاتھ ہیں اللہ کے کوئی ہاتھ نہیں ہوتے علی کو جو ید اللہ ہم کہتے ہیں وہ طاقت کے معنی میں ہے کہ اللہ کی قدرت کا نام علی ہے علی کو جو این اللہ کہتے ہیں یعنی اللہ کے جو واشنگ سسٹم ہے واش کرنے کا سسٹم ہے اس کا نام علی ہے ہم جو کہتے ہیں وجہ اللہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کا میں یار مولا کائنات ہیں مولا کائنات کے چہرے سے پتہ چلے گا اللہ کس پر نراز ہے اللہ کس پر راضی ہے لسان اللہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کا پیغام ہمیں مولا علی سے ملے گا اس لیے کہ مولا علی کے لہجے میں اللہ نے اپنے حبیب سے گفتگو کی تھی یہ مطلب نہیں ہرگز خدا نخواستہ ابھی وہ آ جائے گا دوسرا جو ہم کہتے تھے صفات سلبیہ میں ترکیب ہے خدا مرکب نہیں ہے آج کل کے خطبہ یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ جن کو بلائے جا رہا ہے اور میرے اوپر بھی بڑا زور دیا گیا آج بھی بڑا زور دیا گیا میرے اوپر کہ آپ ان کے خلاف نہ بولیں میں نے کہا بھئی میں امریکہ چھوڑ دیتا ہوں آپ اگر اس پر راضی ہیں تو میں امریکہ چھوڑ دیتا ہوں امریکہ رہ کر تو میں کفریات برداشت نہیں کروں گا یہ میرا فرض ہے میں بیان کروں گا اگر آپ بہت ناراض ہوتے ہیں تو میں آج سے کل سے چلے جاؤں گا ملک سوڑ دوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین بیان نہ کروں انہوں نے کہا جی آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے آج ہی مجھے کال آئی میں نے کہا اس میں مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں اللہ کے لئے قتل ہوں بہت اچھی بات ہے کہ لوگ یہ تاریخ ملک کھا جائے کہ شیعوں نے قتل کر دیا سوکال شیعوں نے اپنے مولانا کو اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک بہت اچھی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوگی کہ تاریخ میں یہ نام آ جائے اور انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کرنے کی کہ مجھے قتل کر دیں کہ میں روک دوں یہ چیز میں ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں سبائے سعابہ سے نہیں ڈرہا ہوں تو ان بزدلوں سے بھی نہیں ڈروں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بیان کروں گا اور کرتا رہوں گا جب تک یہاں ہوں ہاں میں امریکہ چھوڑ دوں گا اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں امریکہ سے چلا جاؤں گا جب میں یہاں رہوں گا نہیں تو میرے اوپر کچھ فرض نہیں ہوگا اللہ مرکب نہیں ہے یہ غلط ہے کہنا کہ علی کو آپ ٹکڑوں میں اللہ کہتے ہو نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ کہتے ہو اللہ کی آنکھ کہتے ہو اللہ کا نفس کہتے ہو اللہ کی زبان کہتے ہو تو میں اسے خود اللہ کہتا ہوں استغفر اللہ ربی باتو بولے ہم کوئی اللہ کے جسم و جسمانیات کے قائل نہیں خدا مرکب نہیں ہے خدا کا کوئی مکان نہیں ہے ایک جگہ پر خدا نہیں ہے کہ المیڈی سنڈر میں خدا ہے الخوئی میں نہیں ہے ایسے نہیں ہے خدا ہر جگہ موجود ہے الحمدللہ یہی بندے میں اور خدا میں فرق ہوتا ہے بعض احمق یہ کہتے ہیں کہ آپ مولا علی کی حد بتا دے حد ان کے فضائل کی کوئی نہیں مگر ان کے وجود کی تو حد ہے ایک زمانے میں وہ اللہ کے پاس تھے ایک زمانے میں شکم مادر میں تھے ایک زمانے میں وہ بچے تھے ایک زمانے میں بوڑے ہو گئے ایک زمانے میں دفن ہیں نجف آپ کیوں جاتے ہیں اگر ان کی حد نہیں ہے تو نجف کیوں جا رہے ہیں ان کے فضائل و کمالات کی کوئی حد نہیں جس کی ذات کی حد نہیں ہوتی اس کو اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے تیسرا جو نمبر ہے مکان نہیں ہے اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے چوتھا حلول نہیں اللہ کسی میں سماتا نہیں یہ کہنا نانو ہوا ہوا نانو کبھی اللہ ہم ہو جاتے ہیں کبھی اللہ ہم ہو جاتا ہے استغفراللہ یہ محمد و آل محمد سے بعید ہے وہ کبھی ایسے نہیں کہیں گے امکہ تو یہ قول نزلونا عن الربوبیت اللہ اکبر امام فرماتے ہیں کہ ہمیں رب نہ کہو اب ہم امام کی بات مانیں یا ان احمقوں کی بات مانیں جو کہتے پھر رہے ہیں کہ اللہ ان چودہ کا رب ہے اور یہ چودہ آلمین کے رب ہے پہلی صورت میں اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم صورت قرآن کو مانیں یا ان بدصورتوں کو مانیں جو پیسوں کی وجہ سے ہماری قوم کو ڈیوائیڈ کرنے پر تلے ہوئے ہیں بہت ضروری ہے ان چیزوں کا بھی دیکھنا پانچمیں جو صفت اللہ عز و جل میں نہیں ہے جو اللہ میں نہیں ہے محل حوادث اللہ کے مختلف حالات نہیں ہیں میں بتا چکا ہوں وہ بڑا نہیں ہوتا وہ سوتا نہیں ہے وہ تھکتا نہیں ہے وہ فریش نہیں ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے وہ جاگتا نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ محل حوادث نہیں ہے اور اسی پر چھٹا یہ ہے کہ مرعی نہیں ہے خدا قابل تید نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خدا ہے جب یہ نہیں کہہ سکتے تو نعوذ باللہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولا علی نے کہا میں خدا ہوں یا امام صادق نے کہا میں خدا ہوں خدا تو ویزیبل ہے ہی نہیں خدا کی نعمت ہے خدا کی قدرت ہے خدا کا نور ہے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ کہا جائے کہ کوئی معصوم نعوذ باللہ اب نے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اللہ مہتاج نہیں ہے ساری کائنات اللہ کی مہتاج ہے یہ بھی ایک بڑی آج کا نعوذ باللہ غلط چیز آ رہی ہے کہ امام حسین نے کہا میں تیرا مہتاج نہیں ہوں اللہ تو میرا مہتاج ہے استغفراللہ ربی واتوب و علیہ ساری کائنات فقیر ہے اللہ کے لیے اللہ غنی ہے اللہ کے علاوہ ہاں محمد وعال محمد ہماری نسبت بے شک غنی ہے کوئی شک نہیں وہ ہمارے مہتاج نہیں ہیں اللہ کے وہ مہتاج ہے یہ کہنا کہ محمد وعال محمد اللہ کے مہتاج نہیں یہ ہمارا شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے اور آٹھویں اور آخری اور خطبہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے اللہ کے صفات اینِ ذات ہیں زائدِ بر ذات نہیں ہیں باقی ساری جو مخلوق ہیں ان کی صفات زائدِ بر ذات ہیں اللہ مجھے اور آپ کو موحدین میں بنائے مقصرین اور غالیوں کے حملوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ مصمون فرمائے اور مجھے اللہ حمد دے کیونکہ سب سے زیادہ اٹیک اس وقت میں غریب پر ہو رہا ہے اللہ تعالی مجھے محفوظ رکھے مجھے شر حاسدین سے بچائے اور میرے اندر جرت پیدا کرے کہ میں جرت کے ساتھ محمد وعال محمد کا مذہب ویسے ہی بیان کرتا رہا ہوں جیسے آج تک بیان کرتا رہا ہوں اور جو قابلِ ہدایت ہیں یہ غالی اللہ ان کو ہدایت فرمائے جو قابلِ ہدایت نہیں ہیں اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ و مسئول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ الحمدلِ عَلَيْهِ وَصَّلَاةُ عَلَىٰ عَلَيْهَا let me briefly translate whatever I have said we shiahs of imam ali alayhi salam we believe in oneness of god we believe allah is one nobody is joining allah everybody needs allah and allah is not needy to his creation he is from ever he is forever 14 infallible personalities are most chosen people of allah azawajal they are more knowledgeable than entire creation they are more powerful than the creation the creation of allah but allah is powerful from every kind of creation these days when people are spreading these rumors that that ali is allah na'uzubillah fatima is allah we don't believe it we condemn it when the people are saying that ali is creator allah is creator ali is creation and the word was created by muhammad and ali muhammad including imam ali they are the best resources and sources of allah azawajal we believe in their prophecy prophecy of prophet and leadership of our imams and sincerity and services and we are their followers الحمدلللہ and we will keep our theology maintained and managed as it was existing during the time of our imams and we won't let people damage shia's theology انشاءاللہ جو گزارشات میں کر چکا ہوں ان کو میں بالکل repeat نہیں کروں گا آج یہ ساتھویں خطبے کا دوسرا portion ہے میں یہاں پر آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں ایک بات کلیر کر دوں اور وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا ہم shia'وں کو وحابیوں سے خطرہ تھا اس خطرے سے ہم نکل آئے ہیں الحمدلللہ اب وحابیہ میں کچھ نہیں کر سکتے آج ہمارے ایک آیت اللہ کو تیرہ سال کی قید بامشقت سعودی عرب نے سنادی ہے باوجود ان مظالم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کی گردنے کاٹ رہے ہیں عورتوں کو عرس کیا ہوا ہے نمر جیسے مجتحدین کو گردنے کاٹ دیں ان کی باڈیز کو کھمبوں پہ لٹکا دیا سنتالیس سنتالیس لوگوں کو کھمبوں پہ لٹکا دیا بہتر بہتر گھنٹے لوگ ان کی اللہ پہلا جو قتل ہوا شیعوں کا پہلی جو شہادت ہوئی ہماری ہولیسٹ لیڈی کی اس زمانے سے لے کر آج تک ہمارے جو مخالف ہیں ہمیں قتل کر کے بموں سے گولیوں سے تیروں سے نیزوں سے تلواروں سے پرابگنڈوں سے جلانے سے گھر جلانے سے زندہ جلانے سے زندہ درگور کرنے سے دیواروں میں گرہ بنانے سے ہمیں ختم نہ کر سکے الحمدللہ شیعہ زندہ رہے اب انہوں نے ایک نئی ٹرک کھیلی ہے اور وہ یہ ہے کہ شیعہ شیعہ کو لڑا دو اب اس میں آپ نے اس سازش کے لیے مقابلہ کرنا ہے کہ شیعہ کو شیعہ سے لڑائے جا رہا ہے شیعوں کے اندر ڈیمیجز کیے جا رہے ہیں میں کل دیکھ رہا تھا بیس ہزار مسلمانوں نے یہ جو قادیانیوں کا خلیفہ ہے سوکال نمبر ون جھوٹا اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے مسلمانوں نے بیس ہزار میں دیکھ رہا ہوں یہ خطرہ شیعوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے بہت سارے شیعوں کو یہ غالی بنا دیں یہ مشرق بنا دیں کہ وہ علی کو اللہ کہیں فاطمہ کو اللہ کہیں نعوذ باللہ امام صادق کو اللہ کہیں ان کو خالق کہیں ان کو مالک سمجھیں ان کو رازق سمجھیں وغیرہ وغیرہ یہ بہت بڑی سازش ہے اب اس سازش سے نبٹنے کے لیے آپ سے مدد چاہیے اور وہ مدد یہ ہے کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور کوشش کریں کہ ڈیویین نہ ہو اگر کوئی بھائی کوئی بہن بھٹکی ہوئی ہے کوئی بچہ بچی ٹیریل ہو گیا ہے تو فوراں فتوہ نہ لگا دیں ان کو فوراں غالی یا وہابی نہ کہہ دیں بلکہ ان کو واپس لے آئیں انڈرسٹیننگ کے ساتھ سمجھائیں بجھائیں اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ امید ہے کہ اس فتنے سے بھی ہم یوں نکل آئیں گے جیسے اس سے پہلے بہت سارے فتنوں سے ہم نکل آئے تھے جہاں تک تعلق ہے سنٹر کا آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل جن لوگوں نے یہاں پر فیسلٹی یوز کی تھی وہ گارویج نہیں پھینک کے گئے مجھے آج گارویج آنے کے بعد بارہ وجہ رات کے گارویج اٹھانا پڑا میرا تجربہ نہیں ہے گارویج کا میرا ہاتھ خراب ہے میرا ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی دوبارہ مجھے تکلیف شروع ہو گئی میں گزارش کروں گا کہ خدارہ جو فیسلٹی یوز کرتے ہیں ازراہ کرم وہ جھاڑو بھی دے کے جائے کریں گارویج باہر رکھ کے جائے کریں مولانا پہ امید نہ رکھا کریں کہ مولانا پہ ادھانی مولانا نہ آسکے بیچارہ اس لیے آپ سے میری درخواست ہے جو بھی فیسلٹی کو یوز کرتا ہے آپ صفائی کا خاص خیار رکھا کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میرے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ میں لوگوں کو پیسے دے کر یہ گھر بھی باہر رکھوا ہوں ان چیزوں کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیار رکھا کریں جو ہماری انتظامیہ معاملت فرما رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ہم بڑے ممنون ہیں حاجی سلامت علی کے بھی خلیفہ صاحب کے بھی جو دیگر انتظامیہ ہیں جوید صاحب ہے خاور صاحب ہے ہم سب کے شکر ادھار ہیں اللہ کریم سب کو جزا دے آغا مختار بھی ان میں انتظامیہ میں شامل ہیں چٹھا صاحب بھی ہیں اور جو ولنٹیرز بھی ہیں ان کے بھی ہم شکر ادھار ہیں اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ سنٹر کی فیرنشلی مدد کیجئے کافی فیرنسز بہائنڈ ہو چکے ہیں ہمارے پاس بلز کے بھی تقریبا پیسے نہیں ہیں ادھار بھی ہمارے پاس موجود ہے آپ کی مہربانی ہوگی اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج کے جو ہمارے بانی ہے لنچ کے چودری حاجی محمد رضا گجر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے احلیہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ انہیں اولاد صالح سے نوازے اور ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے جتنے مومنین مومنات آج کے اس خطبے میں تشریف لائے ہیں اللہ سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے اور جتنے بھی مومنین مومنات ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو عجر جزیل اور جزا خیر انعایت فرمائے جب ان کا کہا ہے تو پھر مومن سے کیوں لے جب ایک کہہ دیا ہے تو پھر مومن سے نہ لیا کریں نہیں انہوں نے جب سال پورا کہہ دیا ہے تو ان کو کہیں کچھ اور دیں بس ہاں مہربانی فرما کر کسی اور چیز میں شرکت کریں جب انہوں نے ایک سال کا پورا کہہ دیا ہے تو پھر ان سے کہیں کہ شب جمعہ میں کر لیں جمعہ میں پورا سال انہوں نے دیا ہوا ہے وہ سندرک کی کچھ مدد کر دیں چلیے جسے ہمیں مدد کی ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں مہربانی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور میں گزارش کروں گا مالی بھی مدد کیجئے فیزیکلی بھی تھوڑی سی مدد فرمائیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں پھر ایک مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں محمد و آل محمد کا مذہب بیان کر رہا ہوں شیخ صدوق اور شیخ مفید سے لے کر سیستانی بشیر اور خامنائی تک یہی سب کا اسکول آف تھاٹ ہے حوضہ علمیہ قم کا یہی مذہب ہے حوضہ علمیہ نجف کا یہی مذہب ہے تمام مراجع کا یہی مذہب ہے محمد و آل محمد کا یہی مذہب ہے یہ جو آج سے چالیس سال پہلے مذہب شروع ہوا ہے وہ آل محمد کا مذہب نہیں ہے میں بالکل کلیر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں غالیوں کے خلاف ڈٹ کے بیان دوں گا وہابیوں کے خلاف بھی ڈٹ کے میں مخالفت کروں گا اپنی قوم کو غالی یا وہابی نہیں بننے دوں گا اور جو مجھے غالی یا وہابی کہے اللہ کی اس پر لانت ہو اس لیے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے میں غالیوں پہ بھی لانت کرتا ہوں اور وہابیوں پہ بھی میں لانت کرتا ہوں جو تقصیری وہابی ہیں جو بیچارے امن پسند وہابی ہیں بھولے بھالے ہیں یا امن پسند غالی ہیں جو بیچارے بے وکوف غالی ہیں ان پر میں لانت نہیں کرتا ہوں ان کو میں ہدایت کی دعا دیتا ہوں اور جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے کہ میں اگر مجھے روکنا ہے تو اس کے ایک ہی طریقہ ہے کہ میں امریکہ چھوڑ دوں گا ورنہ میں تبلیغ سے بالکل رکنے والا نہیں ہوں میں غالیوں کے خلاف کتابیں بھی لکھوں گا انشاءاللہ میں غالیوں کے خلاف کیوی پر پروگرام بھی کروں گا میں غالیوں کے خلاف اخباروں میں مضمون بھی لکھوں گا میں غالیوں کے خلاف بائیکارٹ بھی کرواؤں گا میں سب سے کہوں گا کہ غالیوں کا بائیکارٹ کریں غالی سمجھ لیں دیکھ لیں سن لیں کہ مجھے وہ ڈرانے والے نہیں ہیں انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے آج ہی دی ہے میں نے وہ نمبر ومر نوٹ کر لیا ہے الحمدللہ میں نے کبھی کسی کی شکایت نہیں کی نہ میں کبھی کسی کی شکایت کروں گا میں الحمدللہ یہاں پر موجود ہوتا ہوں مجھے قتل کرنا بہت آسان ہے صبح دو سے تین میں واق کرتا ہوں آ جائیں وہ بالکل یہاں پر جب میں ہوتا ہوں الحمدللہ میں ایونوزی تک جاتا ہوں مجھے قتل کرنا بہت ہی آسان ہے اور میں کوئی ریپورٹ درج نہیں کراؤں گا اگر میں قتل ہو جاؤں تو آپ مجھے اپنے فاتحہ میں یاد رکھنا میں اس ڈر سے کہ مجھے مار دیں گے یا مجھے بیستی بری کریں گے میں دین کا پیغام بلکو نہیں روکوں گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے سپاہ صحابہ والے تباہ و برباد ہو گئے وہ ہمیں اس ملک میں قتل نہ کر سکے تو یہ غالی تو بڑے بزدل ہیں بہت ہی بزدل ہیں میں دین کا کام کروں گا اللہ مجھے استقامہ دے گا میں نہ کسی ملک کا ایجنٹ ہوں نہ میں کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہوں ملکوں کے ایجنٹوں پہ بھی اللہ لانت کرے اور ایجنسیوں کے ایجنٹوں پہ بھی اللہ لانت کرے میں اگر کسی کا ایجنٹ ہوتا تو میں مقروض نہ ہوتا میں تو لاکھ سے زیادہ جالر کا مقروض ہوں سنٹر چلا چلا کے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرے قرض بھی ادا فرمائے اور اللہ مجھے بھی استقامت دے اللہ آپ کو بھی توفیق خیر نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے دشمنوں کو ہدایت فرمائے کہ وہ قتل بطل کی دھمکیاں نہ دیں خام خام وہ عذاب الہی کو دعوت نہ دیں السلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی امام المسلمین و قائد الغر المحجلین علی بن عبی طالب و علی سیدہ نساء العالمین فاطمت بنت محمد والحسن والحسین سیدہ شباب آہل الجنہ و علی بن حسین محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ محمد ابن علی و علی بن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجت القائل اللہم عجل لنا فرجہ وسائل لنا مقرجہ وکھل ناظرنا بن اذرت من اللہ علیہ و جعلنا من المستشدین امین ایدہ